سٹوڈنٹس اب ہم بات کریں گے تیسرا جو لیول آف میئرمنٹ ہے جس کو ہم انٹاول لیول آف میئرمنٹ کہتے ہیں تو اس لیول آف میئرمنٹ کا جو اس کی جو فیچرز ہیں وہ دو تو سیملر ہیں نومنل اور آرڈینل کے ساتھ کہ یہ میوچلی ایکسکلوسیف ہوتا ہے اور میوچلی اگزاوسٹیف ہوتا ہے مگر جو اس کا تیسرا فیچر ہے کہ اس کی جو ریشپانس کیٹیگری کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اور کیا کریکٹریسٹک ہیں تو فرسٹ جو اس کی کریکٹریسٹک ہے کہ یہ پوانٹیٹیو ایٹریبیوٹ کے ساتھ ہوتی ہیں اس کی ریشپانس کیٹیگریز یعنی اس کی جو ریشپانس کیٹیگریز ہوں گی اس میں آپ کے پاس کوئی فریز یا ورڈ نہیں ہوگا بلکہ اس میں آپ کے پاس نمبرز ہوں گے یہ ان چیپ آف نمبرز ہوگی آپ کے پاس ریشپانس کیٹیگری اور دوسری جو اس میں چیز ہے کہ جو آپ کے پاس ریشپانس کیٹیگریز ہوں گی وہ ان شیپ آف کلاسز ہوں گی اب ہاں اپنے سٹیٹسٹک میں بھی پڑھا ہوگا کہ جب ہم کلاس کہتے ہیں ہم اس کا مینمم پوائنٹ رکھتے ہیں اور ایک اس کا میکسیمم پوائنٹ رکھتے ہیں جیسے کہ اگر میں ایج کی کلاسز بناوں تو ٹوینٹی فائیف ٹو تو ٹوینٹی نائن آہ تھرٹی ٹو آہ آہ تھرٹی پور اور تھرٹی فائیف ٹو آہ آہ تھرٹی نائن تو یہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ آہ اب آپ کے پاس جو ہے جو ریشپانس کیٹیگریز ہیں ہماری یہ جو ریشپانس کیٹیگریز ہیں یہ قانٹیٹیٹیوٹ کے ساتھ ہیں یعنی یہ ان شیپ آف نمبر ہے اور اس کا ایک مینیمم پوائنٹ ہے اور ایک اس کا میکسیمم پوائنٹ ہے تو ہر کلاس جو ہے ہر رسپانس کٹیگری جو ہے ان شیپ آف کلاس ہوگی اور انٹرول ویریبل میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہماری کلاسز ہیں ان کا جو ڈسٹنس ہے بیٹوین دا مینیمم اور میکسیمم وہ سیملر ہو کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر کلاسز بنا رہے ہیں تو وہ ان میں جو کلاس دسٹنس ہے جس کو ہم کلاس انٹرول بھی کہتے ہیں جس کو ہم کلاس انٹرول بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم آئے سے ڈنوٹ کرتے ہیں تو یہ سیملر ہونا چاہیے سیم ہونا چاہیے یعنی ہم اگر بات کریں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سیملر کلاس انٹرول ہے ٹوانٹی سکس ٹوانٹی سیمن ٹوانٹی ایٹ ہمارے پاس انٹرول جو ہے یہاں پہ تین کا ہے اور یہیں پہ اگر ہم دیکھیں 31 , 32 , 33 دوسری کلاس میں ہمارے پاس جو انٹرول ہے وہ تین کا ہے تو اگر انٹرول سیم نہیں ہوگا تو پھر آپ کی جو ویریبل جو ہے اس کو ہم انٹرول نہیں مانیں گے فرنسٹنس اگر ہمارے پاس کچھ ایسے ہو 25 to 35 36 to 40 and then 41 to 59 تو اگر اس طرح آپ نے اگر ایج کو میر کیا ہوا ہے تو یہ جو ویریبل ہے اس کو ہم جو ہے ہم اس کو انٹرول لیول ویریبل نہیں مانیں گے بلکہ اس کو آرڈینل مانیں گے میں نے اپنے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا جب ہم آرڈینل ویریبل کو پڑھ رہے تھے کہ کچھ سیچویشنز میں جو ہے جو آؤس کی ریسپونس کے کٹیگریز کوانٹیٹیوی نیچر بھی ہوں گی تو وہ سیچویشن یہ والی ہے کہ جب آپ کسی ویریبل کو with quantitative attribute معیر کر رہے ہیں مگر اس میں class interval similar نہیں ہے تو وہ پھر آرڈینل consider ہوتا ہے نہ کہ interval variable آئیے اب اس کی اور examples دیکھتے ہیں age کی میں آپ کو example دے چکا ہوں age ایسے 21 to 30 years 31 to 40 41 to 50 51 to 60 ان تمام میں جو class interval ہے وہ same ہیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو unit of analysis ہے وہ one year ہے آپ جو ہے next جو class کا minimum یہاں پہ point شروع کر رہے ہیں یہاں پہ 30 پہ ختم ہو رہا ہے تو یہاں پہ 31 پہ شروع ہو رہا ہے ہم 30.1 سے start نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو unit of analysis ہے وہ one year ہے اس basis پہ ہم اس کو 31 سے start کر رہے ہیں اسی طرح monthly income ہے monthly income کی آپ کو example دی ہے اسے کھٹا ہے کیا بھرو رہا ہے اس انتہائی پوڑا ہے اسے ڈی ویسے ڈی ویسے ڈی ویسے ڈی ویسے ڈھ ویسے آئے ڈی انتہائی پہ پہ پوائنٹ ہو تو یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کلاس انٹرول اس میں بھی سیم ہے تو اسی بیسز پہ یہ تینوں جو ویریبل ہم نے میر کیے ہیں یہ انٹرول لیول پہ میر کیے ہیں مگر ان تینوں اگزامپلز میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو رسپانس کٹیگریز ہیں وہ فور ہیں یہاں پہ تین ہیں اور یہاں پہ پانچ ہیں یعنی ہم سمیلر رسپانس کٹیگریز کے ساتھ نہیں جا رہے تو یہاں پہ یہ کویسٹن اٹھتا ہے کہ یہ کیسے آپ کو معلوم پڑے گا کہ کسی ویریبل کی کتنی رسپانس کٹیگریز بنانی ہے تو اس کا جو ڈیسیزن ہے وہ دو تین چیزوں سے ہوتا ہے اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے رینج آف دی ڈیٹا رینج آف دی ویریبل آپ کے پاس جو ویریبل انڈر سٹڈی ہے اس کی رینج کیا ہے رینج کیا ہوتی ہے آہ ڈیسٹنس فرم دی میکسیمم تو مینیمم پوائنٹ تو جتنی رینج ہائے ہوگی اتنی جتنی رینج ہائے ہوگی اتنی پوسیبیلٹی ہے ہائے نمبر آف کلاسز اسی طرح سامپل سائز تو شیکنڈ چیز ہے آپ کے پاس وہ ہے سامپل سائز جتنا سامپل سائز بڑا ہوگا لارج ہوگا اتنی کلاسز زیادہ بن سکتی ہیں اور جتنی سامپل سائز بڑا ہوگا اتنا ہی یہ رینج بھی بڑھ سکتی ہے آپ کی اور اسی طرح جو ہے تیسری چیز ہے کہ آپ کی جو ہے انٹینڈ کیا ہے آپ نے جو ہے کلاس انٹرول کتنا رکھنا ہے اگر کلاس انٹرول ہائے ہے تو آپ کی کلاسز کم بنیں گے اگر کلاس انٹرول لو ہے تو آپ کی کلاسز زیادہ بنیں گی جیسے کہ اگر یہاں پہ ہی اگر ہم جی پی اے کو دیکھ لیں تو اگر ہم جی پی اے کا کلاس انٹرول بڑھا دیں ہم اس کو 1.6 سے جو ہے وہ 2.5 تک اگر لے جائے اور پھر 2.6 سے 3.5 تک لے جائے اور پھر 3.6 سے آن ورڈز لے جائیں تو ہمارا جو ہے یہاں پہ 3 کلاسز بن جائیں گے پہلے ہمارے پاس 6 کلاسز تھی تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کلاس انٹرول کتنا رکھنا ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا میں جو ہیٹریجینیٹی ہے آپ نے ڈیٹا کی ویرییشن کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر آپ زیادہ کلاسز بناتے ہیں اور کلاس انٹرول لو رکھتے ہیں اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس کو اگنور کرنا ہے تو آپ پھر کلاس انٹرول بڑا رکھ سکتے ہیں اور کم کلاسز بناتے ہیں آرڈینل لیول پہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سوشل سائنسز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ سے زیادہ اوپر ہماری ریشپانس کیٹیگریز نہ آ جائیں تو ہم جب کلاسز بھی بناتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ ریشپانس کیٹیگریز نہ آ جائیں کیونکہ جتنا ریشپانس کیٹیگریز زیادہ ہوں گی اتنا وہ ڈیفیکلٹو انڈرسٹینڈ ہوتا ہے ریشپانڈنٹ کے لیے بھی اور یہ اگر آپ کی ریشپانڈنٹ تھوڑی سی پڑی لکھی نہیں ہے وہ جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا مارجنلائزڈ ہے تو ان کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ نے جب انٹرول لیول پہ کسی ویریبل کو میر کرنا ہے تو اس ٹائم پہ کلاسز بناتے وقت آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں ڈیٹا کی رینج کیا ہو شکتی ہے آپ کا سیمپل سائز آپ کو معلوم ہوگا اور آپ نے خود سے فیصلہ کرنا ہے بیسٹ ہون دا پریویس ریسرچ سٹڈیز کہ آپ کا کلاس انٹرول کیا ہوگا تو سٹوڈنٹ یہ آپ کو ایک آور ویو دیا ہے میں نے انٹرول لیول آف ویریبل کا